اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوکارا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہم کن لے بریقال حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام سلواتکاو علیہ وآلہ ابائیہی فی حاضی سعاد وفی کل سعاد من سعاد لیل والنہار ولیم وحافظم وکائظم ونعصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہ ورزکتہ وعنمت متے اہو فیہا طویلا یا کاسف الكربان ولی الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحقیق الحسین یا اول فضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حسو متجاہت رکا بھی بذائفو کا حسو کنتو من الولاد یا صاحب الاسر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تحلکنی بحق امک واجدت ایک سیدت النساء الامین یا مسخر سخر لی بحق دم المظلوم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی بیادت ہے آل نبی رضیت بلند صلوان نعرے تقویر جس رہ میرے خالق دا نام بلند ہے بلند نام چاو نعرے تقویر صدا جیو نعرے رسالت جس رہ حسنین کریمین شریفین دے پاک نانے دا پاک نام سونا ہے دا سونا نارا مارو نعرے رسالت قلیمان نارا ہے دلی قتم قرآن دا سواب اچھا ہے دلی ایک سلوات پڑو میرے مولادی قلیم کے پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا حجر صاحب پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر ہر ملاتی رہا بیکار جائے گا میں بسم اللہ کرنہ ہر تیر ہر ملاتی رہا بیکار جائے گا ارے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں توجہ ہے نا میرے لے پاس جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاکِ شفا کے ساتھ عزادار جائے گا سبحان اللہ میں بسم اللہ کرنا خاکے شفا کے ساتھ ازادار جائے گا اور کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین تھوڑے جی توجہ کرنا میرے لے پاسے کیا فائدہ لیکن سب کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا ملکہ بولا ہے لیرین میں بسم اللہ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا چلو جڑے میں انہوں بھی باتیں نہیں کرسے اور پڑھتا ہوں بحلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ بابا جی بحلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ پھر سنو بحلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا میں بسم اللہ کہنا مالک توانا سلامت رکھن دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا اور بابا جی خود حرملا کی تاک میں بیٹھی ہے موت بھی انتہائی توجہو خود حرملا کی تاک میں بیٹھی ہے موت بھی کیونکہ خود حرملا کی تاک میں بابا جی بیٹھی ہے موت بھی کب جانے چھٹ کے قید سے مختار جائے گا سبحان اے داری میں بسم اللہ مولاتا سلامت رکھن کب جانے چھٹ کے قید سے مختار جائے گا بڑے آرامل شیر سننا کہ خط کھینس کر زمین پہ عباس ہٹ گئے بابا جی خط کھینس کر زمین پہ عباس ہٹ گئے ہے کس میں دم جو موت کے اس پار جائے گا اور میں بسم اللہ مولاتا سلامت رکھن خط کھینس کر زمین پہ عباس ہٹ گئے خط کھینس کر زمین پہ عباس ہٹ گئے ہے کس میں دم جو موت کے اس پار جائے گا تو جی سلوات پڑھ دو میرے بعد شادید آتے بلاللہ اگرے شیعہ قوم دو شیعہ میں تن قصیدے دی بارتن چنا لہا اے مقصوص ایام لے نا جی توجہ ہے نا میرے لے پاس دو شیعہ فقط پڑھنے اگرے شیعہ قوم بادشاہ دے دن نامنا آوے ڈاکٹ صاحب حیدری صاحب تو اس روح زمین بابا جی تبدیلی کی آوے لہو جی بابا جی سر میں دو شیعہ پڑھ کے طالب دعا سلوات پڑھو مولا دے ذات سے بلندہ باد ہم نگئے آل نبی کہ دن منانا چھوڑ دیں اگر آل نبی کہ دن منانا چھوڑ دیں پھر ہو سی کیا اگر آل نبی کہ دن منانا چھوڑ دیں سلوات پڑھو باد شاہد آل کس دی مالک ہے زمین کربلا کس شان دی مالک ڈکسا کس مرتبے دی مالک سر چاہوڑا زیر پہ پڑھ دا آل آل زمین تجھ پہ نہ ہو گرسے زمین کے بلا اے زمین تجھ پہ نہ ہو گرسے زمین کے بلا چاند اور سورا تیرے چکر لگانا جو پڑھ دا پہ آؤ لتھا زین تو آؤ تقسیم آؤ گے وزر آم آیا حسان رزاد آؤ میں کہا لتھا زین تو تقسیم ہو گے آؤ تائی ختم جوانی کاسم دین نکسان تھے آل عباد وردہ پہ آؤ جا داؤ گتھڑی کاسم دی لاش والی وہ گین آیا ہی چان زہر آدھا آؤ کی تام آدم کول سید آن آن رنگ بدل گیا آئی سا آؤ 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 میں بسم اللہ کر بس تھوڑ بہت تھوڑا پڑھنے ایک وین کر شہزاد آئے میدان اچھا امیر حسن دہ حرم کائنات دے امیر علی دی نو جدن دی حسن باد سا دے ای اتنا گھٹ بول دی جو اٹھارہ انیس سال دے قیام مدینہ حسین بھران صرف دو وری بولی آئے کر سکتا پہلی بار ادن بولی جدہ حسن دے جنازج ستر تیر لگا آئے کر لی جنازج لگے تیر دی حسین دے کول آکے آلے آلے پیاد ہیں حسین ویر مدینہ جنازج آلے استقبال تیران نالوندے میں صدقے ہو جاما دو جی دفعہ بولی جب جدہ حسین آکھ ہے میں آج ٹور بنجنے اسے لئے پتر نال آکے حسین دے کول آکے پیاد حسین ویر اسہ غریب آندا تو آڈے بغیر کوئی نہیں حسین جی تیر دفعہ بولی میں دس نال سا مات تم جھولیاں پھلاو مسائب میں سروپے کرنا پہنچ گئے کربلا آگئی دا محرم دی رات آئے باج مات کرنا بہین تے بھرا دی جنگل چکٹھے آخری رات دامی دی رات حسین بادشاہ نانے اللہ خیمہ نصب کر آکے پیاد نگازی جی میرے سردار جتنے میرے نال صدقیان دی نہیں توجہ ہوگی تھی میں جتنی تعداد حسین بادشاہ صدقیان دی سارے اکٹھے ہو گئے بڑی دیر ایک ایک چیرہ ویکھن دے باد حسین فرمایا تو کوجھ لوگ او بھی ہیں جنہ میرے نانے تبابے ہم رکاب جنگان لڑیا تے کوجھ زینہ چے خیال جو محمد دی نال ہوندائی ایک کلی تجدہ او تلوار چیندائی فوج جاں بھاج میں دی سانو گنیمت دمال مل دی ان کو زینہ چے خیال جو کربلا میرے نال آئے ان دو علی ایک سجاد دو جا عباس حسین پیاد یاد رکھنا میں لٹن نہیں لٹی مان آیا آئی تا ترے واس جنہ یاد علی دی دی رازی نہیں دو جی دو علی میرے نال آئین سجاد ہی لڑنا کوئی نہیں عباس نوس بہین تے بھرام لڑن دی منا کوئی نہیں میں کل جمعہ پی سی الے بہتر گھنٹے دا تس مار ونجن میرے بعد علی دی دی آئین تے نو رول ونجن کل ود دن دن جی ڈی ماد بابا جی پتر بی سکتا سامنے بہائی بیٹھئے اہن کر بلا دن تے خرچا وے کمام حسین باد سادہ جن دا نہیں بیٹھ سکتا بابا جی جو حلی چھپائی بیٹھ دے ہار مان دی زبان تے اکہ گال آج ہار ماد پتر ماد اکہ پہلے تیری لاش آوے مام پتر آنیا جن کیا مگ دیا اہن کر بلا دیا مام پہلے تیری لاش آوے ٹڑ دے ٹڑ دے رات کسے بیوہ بھر جائی دے خیم دے نال آرکن عجیب منظر بی بی مٹی دے بیٹھن خود کلام دے انداز اپنے ٹڑ دے ٹڑ دے جن ستمی کنات دے اندر پہنچے نا ادر اتر جوان دے بحث دے آواز آئیے جہائے کرو تو سترہ کھان کےڑے کےڑے جوان ایک اکبر دوسرا کاسم تیسرا غازی پہلے غازی اکھا اکبر کاسم جی چاچا جی میرے سردار صحابی میٹنگ کیتی تسا سنی ہے جی چاچا سنی ہے رن غازی تو رو کیا دے پر دی میں سنی یہ کسے نہیں سنی میرے سامنے آکھانے میں 72 گھنٹے دا تسا مارا ونجنے میرے بعد لی دیا نو آتے دیا رول ونجنے او سلدہ میں زندہ نہ سمجھو میں ہاں ایک تردی پھر دی لاز کال ماریا تا ہر کیا مجھنے نتو دی دو چو پہلے میں تمہ دان چو منجن دی زید کوئی نہ کرے میں ویسا میں ماریا ویسا نام او سا نا ویق سا محمد دی دا ویڑا مات ملات امام زمان بادشاہ دی نال چاچا تمہ میرے سردار دا تمہ میرے باب دا جوان ویر تے جوان ویر ہندن کمر دا زور چاچا میں برداشت کر سکتا تُسا لہون جو تے کمر جھکا کے بدے پچھ دی انہ کائیں میری تصیید ہی دا ماس کی دی تے کائیں علی دی ہند پر دا باس ڈٹھائی اگل مکڑی جا غازی پیاد اکبر جوان ویر ہندن کمر دا زور تے جوان پتر ہندن اکھی دا نور ہائے کنی علی دیا دی کوشش کرنا علی دیا پاک دیا راضی ہون جوان پتر ہندن اکھی دا نور میں پرداشت کر سکتا تُسا لہون جو تُسا زادہ کاسم اٹھائے سجا ہاتھ رکھے اکبر دی لان دی دا دی تھلے خبا چاچے دی جان اترا کیا دن چاچا نہ پہلے اکبر ویر بنجے نہ تو سا بنجھو تکون ویسی فرمیدن پہلے ویسا میں تو آدھے آخر مطاب کسے دے ٹور بنجا نال چاچری کمر ترٹی کہیں دے ٹور بنجا نال چاچری آکھی دا نور مکد میں جو یتیم میں بیوار سام میرے ٹور بنجا نال نہ کسے آکھ دا نور مکد نا کوئی کمر ترٹ نہیں شبیر تو گز آچھ چھوٹی پتر نو چاہ کے مت تھا چو ہم گل کہیں نگل کہیں سکھائیاں نہیں کون آدھ جو یتیم بیوار سام مین جین دیا نما رو تیتھ ہی نہ رکو ما خیم یاد کی تھا نے شہدادہ کاسم آیا ما دے خیم بی بی فرمایا کاسم جی ما کاسم تو جان دا نا ما گھاٹ بلین دیا جی ما گال کرا مول پیسے اما حکم فرمایا کال ہی قربانیا دا دن ماریا تا ہر کی مجڑا ہے نا پارج ہر ما دا پتر ما دے کول ہو تے پہلے تیری لاش آوے پہلے تیری لاش آوے خصوصا اکبر ما تو داڑی بیٹھا چمہندہ ہو تے پہلے تیری لاش آوے شہزاد آئے امام حسین بادشاہ دکھو اجازت نہیں ملی آج تیسری دفعہ پہ بلیندن کربلا تیسری دفعہ پہ بلیندن کربلا امام چاچا اجازت نہیں دین بی بی پتر نو نال لائے جدا حسین بادشاہ آن دا ڈٹھے نو بھر جائی نو فرمی دن اما فیضہ فرمی دن بھر جائی کوئی حکم آئی تا اما فیضہ نو بھیج ہوا اسے لبی بی رن انت رو نہیں حسین غرز آ لے ٹور کے آن دن آج تیرے دروازے تو میں کوئی غرز لے یہ جمیں اکبر ٹور یا میرا کاسم ٹور حسین آن بھر جائی دیراؤ کے آکھے جنگل تغریب یا کوئی فردائی توڑے کوئی تغریب دا بچ پوے فرمی دن کندے نال توی کھولو چا پڑو چا ادھے باد جی توڑی مرز جی کھلا توی نائی حسن دی وسی آئی باد سلام جی دا جنگل چل دے دین نو لوڑ پہ بنج میری چھوٹی جی قربان ایک آس منظور کریں لو جی ملی اجازت شہزاد نو میدان چاہے فوج جم بجنا شروع شہزاد فرمایا ہون کھاڑ کر لڑو تُسا مجبور سمجھ کے ساڑھے بڑے سوڑے مارے نے عزت آلے آن 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 آل آل شریف مارو کے آدھی تسائل آن 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 مارو کے آدھی آئی یتیم آن آن آج تیرا بابا آن 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 شہزاد سون جنگ پہ کریں دائی کمین دھوک نال آگ تُسا جنگ ودے کر دے او تو آلے خیم آن فوج شہزاد پچھا موڑ کمین گرز دوار کی تا گرز تیرا سال جوان سار جلگ کاسم تُزین جھوٹی اُجھ نا حسین نا کربلا دے میدان جاد نا کاسم لال کے تھلتھ آئے مائی کو نظر کو جنہی آن دا تا کاسم دی لاش دے ہر ٹکڑ جو آل بیان دی چا چا وہ یتیم آدھ رئی جو مالی پھول چن دے کربلا دی رہ تے حسین چاد رو چھا کہ کاسم دی لاش دا کوئی ٹکڑ کتھاؤ چان دے کوئی ٹکڑ کتھاؤ چان دے سید کاسم دے ٹکڑ چن دے ترور کے پی آدھ دے نئی نال قرآن چن پرز دی دی آئے وہ قسمت دے وہاں ایک لہ دے دے مہمان کوج گھوڑے گھن گئے آئے وہ نال سمان دے اٹھے دلام دے جت بانے او پیا بے بے لب دے آئے وہ ریت سلطان نے قسم دلاش دی گھڑی بنا کے غریب کربلا خیمے آئے نال حسین بادشاہ نے قسم دلاش شالی گھڑی رکھی بی بی آدھ نے حسین میرے پتر وفا نہیں کی تھی حسین آدھ نے ان وفا کی تھی اس کہیں کرنی کوئی نہیں گھڑی کھل لی کدھی ماں کوئی ٹکڑا چین دی کدھی کوئی ٹکڑا چین دی بی بی آدھ یا کاسم دی ماں کے پی گل دی کاسم دی ماں جوین کر کے پی آدھ دی بی ٹھیک بار گل دی ہاں چہرے دے مو پتر دا چم دی ہمیں اور میں کو نئی لبدے اور اپزار کا سمد میں ڈٹھے نبرا گ دماؤں